اسلام علیکم ویورز بیلکم ان رو ماس کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں مینگو آئس کریم کی ریسپی آج کی ریسپی بہت ہی ایزی ریسپی ہے مینگو آئس کریم بنانے کی اور اس سے بننے والی آئس کریم بہت ہی پرفیکٹ بنے گی نہ تو آئس کریم میں آئس کرسٹلز ہوں گے اور اس کا ٹیکسچر بھی بہت ہی سمودھ اور فلفی ہوگا انشاءاللہ مارکیٹ سے بہترین آئس کریم اس ریسپی کو فالو کر کے آپ تیار کر پائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تاکہ ہر سٹیپ آپ پراپرلی فالو کر پائیں اور بہترین آئس کریم اپنے فیملی میمبرز کو سرف کر پائیں آئیے مینگو آئس کریم کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو آئس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے ملک ہاف لیٹر 500 ایمل کون فلور 2 ٹیبل سپون شوگر 1 x 4 کپ 1.5 ٹیبل سپون یالو فوڈ کلر few drops آئس کریم سٹیبلائزر مینگو ٹاپنگ 1.5 کپ ویپنگ کریم 500 ایمل مینگو آئس کریم جار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں دیار کروں گی آئس کریم کا بیس مکچر اس کے لیے میں نے ایک پین میں ڈال دیا ہے ملک اور سٹوف کو کر دیا ہے آن فلیم ہے میڈیم ٹو ہائی دودھ کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی پکاؤں گی جب تک کہ اس میں ایک بوائل نہیں آ جاتا دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شوگر 1 x 4 کپ شوگر میں اس میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر رہی ہوں سپیچولا کی مند سے تاکہ تمام چینی دودھ میں ڈیزولو ہو جائے شوگر کے ایڈیشن کے بعد میں اسے میڈیم فلیم پر ایک سے دو مند تک پکاؤں گی اور اسی دوران میں کون فلور مکشر تیار کر لوں گی اس میں ڈالنے کے لیے اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ ملک روم ٹیمپریچر پر ہے ملک اس میں ایڈ کر رہی ہوں کون فلور اور اب اس کون فلور کو چمچ کے مند سے مکس کر رہی ہوں دودھ میں کون فلور اور دودھ کا مکشر تیار ہے اور ہمیں اسے ڈال رہی ہوں گرم دودھ میں جسے میں نے پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا دو مند سے میڈیم فلیم پر اور اسے سپیچولا کے مند سے دیکھیں موف کر رہی ہوں تاکہ بلکل بھی لمس نہ بنیں اور تب تک کسے پکاؤں گی جب تک یہ گاڑا ہونا سٹارٹ نہیں ہو جاتا دودھ میں کون فلور مکشر ایڈ کرنے کے بعد پکاتے ہوئے مجھے دو سے دین منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں میں مزید 1.5 تیبل سپون شگر ایڈ کر رہی ہوں اور سپیچولا کے مند سے موف کرتے ہوئے مزید 1.5 منٹ میں اس مکشر کو پکاؤں گی تاکہ یہ ریکوائر تھکنس پہ آ جائے دودھ کو پکتے ہوئے مزید دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تھک ہو چکا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے میں اسے آپ کو چیک کر کے بھی دکھا رہی ہوں اتنی ہی تھکنس ریکوائر ہے اسے زیادہ تھک نہیں کرنا اس دودھ کے مکشر کو اور یہاں پر میں کر رہی ہوں سٹوف کو آف اور اسے کاؤنٹر پر پلیس کر رہی ہوں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے مکشر روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اب میں اسے 8 at کنٹینر میں فل کر کے فریزر میں پلیس کر دوں گی 6 to 8 hours کے لیے تاکہ یہ مکمل طور پر سالیڈیفائی ہو جائے فریز ہو جائے آئس کریم کے بیس مکشر کو فریزر میں رکھے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ مکمل طور پر جم چکا ہے اس میں بالکل بھی لیکوڈ واقی نہیں ہے اب میں اس کے لیے تیار کروں گی میجک انگریڈینٹ جو ہے آئس کریم سٹیبلائیزر کا مکشر اس کے لیے میں نے ایک بول میں ڈال دیا ہے 1.5 ٹیبل سپون لوک وارم واتر اور اس کے ساتھ ہی اس میں آئس کریم سٹیبلائیزر آئس کریم سٹیبلائیزر یہ ایک میجک انگریڈینٹ کا کام کرتا ہے اس میں میں نے یہاں پر 1.5 ٹی سپون اور 1.4 ٹی سپون ایڈ کیے ہیں آئس کریم سٹیبلائیزر کے آئس کریم سٹیبلائیزر کے مکشر کو ایڈ کرنے سے آئس کریم میں نہ تو آئس کریسٹرلز بنتے ہیں اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت فلفی اور سمودھ رہتا ہے اور اب ان دونوں انگریڈینٹ کو دیکھیں میں چمچ کے مدل سے پھینٹ رہی ہوں تاکہ دونوں انگریڈینٹ ہوموجینائز ہو جائیں یک جاں ہو جائیں اور ایک بہت سمودھ اپیرنس والا فومی جیل لائک پیسٹ تیار ہو جائے آئس کریم سٹیبلائیزر کا مکشر تیار ہے آئس کریم کے بیس مکشر کو میں نے باکس میں سے شفٹ کر لیا ہے ایک پتیلی میں اور اسے الیکٹرک بیٹر کے مدل سے پھینٹ رہی ہوں یہاں تک کہ اس کی تمام آئس جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اپیرنس میں بہت سمودھ آئس کریم کا بیس مکشر تیار ہو جائے دیکھیں یہاں پر تمام آئس ملٹ ہو چکی ہے اور ہمیں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آئس کریم سٹیبلائیزر کا مکشر جو میں نے تیار کر کے رکھا تھا ایک امپورٹنٹ بات جو یہاں پر میں منشن کرتی چلوں وہ یہ کہ جب بھی آپ ریسپی فرس ٹائم ٹرائے کریں تو ریسپی کو ایٹ اس فالو کریں کونٹرٹیز میں بلکل بھی تبدیلی نہ کریں تو آپ کو ریزلٹ بہت بہترین ملے گا آئس کریم سٹیبلائیزر کو بھی آپ نے بہت اتیاز سے استعمال کرنا ہے نہ تو اس کی کونٹرٹی کو آپ نے میری بتائی گی کونٹرٹی سے زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے ایک بار پھر میں اسے الیکٹر بیٹر کے مدد سے پھینٹ رہی ہوں تین سے چار منٹ آپ نے اس کو ٹائمر دیکھ کر بیٹ کرنا ہے اور اسے بیٹ کر دو مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں یہ بہت حد تک سمود بھی ہو چکا ہے اور فلفی بھی ہو چکا اس کا والیوم پہلے سے بڑھ چکا ہے آئس کریم کا بیس مکشور بلکل تیار ہے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون کپ مینگو ٹاپنگ مینگو ٹاپنگ کو بنانا بہت ہی اسان ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ آلیڈی شیئر کر چکی ہوں لنک سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ چاہیں تو خود مینگو ٹاپنگ تیار کر سکتے ہیں آئس کریم کے بھی اس مکشور اور مینگو ٹاپنگ کو میں مان منٹ تک بیٹ کروں گے الیٹر بیٹر کے مدت سے ہافہ منٹ ہو چکا ہے اسے بیٹ کرتے ہوئے اس میں میں مزید ہاف کپ مینگو ٹاپنگ کا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو دوبارہ سے ہاف منٹ کے لیے بیٹ کروں گی ماشاءاللہ بہت ہی سمود اور فلفی سا مکشور تیار ہو چکے ہیں اس مکشور کو میں فریزر میں پلیس کر رہی ہوں تاکہ یہ مزید تھنڈا ہو جائے ایک سیپر بول میں ڈال رہی ہوں ویپنگ کریم یا ہائی لی چیل ویپنگ کریم ہے جب بھی آپ نے ویپنگ کریم استعمال کرنی ہے تو اس کو اچھے سے فریز کر کے تھنڈا کر کے ہی استعمال کرنا ہے اور ہم اس کو ایک الیکٹر بیٹر کی مدد سے ویپنگ کر رہی ہوں ویپنگ کریم کو بیٹ کرتے ہوئے مجھے نیر آباوٹ ٹو منٹس ہو چکے ہیں اور دیکھیں صاف پیکس ڈیویل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اس کا والیوم بھی کافی حد تک بڑھ چکا ہے اسے میں مزید ایک سے دو منٹ اور بیٹ کروں گی مزید دو منٹ گزرنے کے باد دیکھیں اس میں سٹیف پیکس ڈیویل ہونا شروع ہو چکی ہیں اس پوائنٹ پر میں بیٹنگ کے پروسس کو سٹاپ کر رہی ہوں اب اس پیپنگ کریم میں میں آیڈ کر رہی ہوں آلیڈی پیپیر مینگو ٹوپنگ اور آئیس کریم بیس والا مکشر جسے میں نے فریزر میں پلیس کیا تھا اور اب ان دونوں مکشر کو میں اگین الیکٹر بیٹر بیٹ کر رہی ہوں بہت ہی بہترین آئیس کریم کا مکشر دیار ہو رہا ہے آئیس کریم کے مکشر کو بیٹ کرتے ہوئے مجھے ہافہ منٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں بیٹنگ کے پروسس کو سٹاپ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں تھوڑا سا یالو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں تو جیسا کہ بزار کی مینگو آئیس کریم کا کلر ہوتا ہے بالکل اسنا کا فریش یالو کلر بنانے کے لیے میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اس میں آئیم کی خوشبو بہت ابھیترین ہے اس لیے میں اس میں مینگو آئیس کریم کا استعمال نہیں کر رہی سپیچولا کے مدد سے ہی میں تمام فوڈ کلر اس آئیس کریم کے مکشر میں مکس کر رہی ہوں اور دیکھیں مکسنگ کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت سمودھ کریمی سا مکشر آئیس کریم کا تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس آئیس کریم کے مکشر کو میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں فیل کر رہی ہوں یہاں پر تیار ہونے والے آئیس کریم مکشر کی کوانٹیٹی ٹو لیٹر سے بھی زیادہ ہے یہاں پر میں نے ہاف فیل کیا ہے ایئر ٹائٹ کنٹینر کو اور اس پر ڈال رہی ہوں میں مانگو ٹوپنگ مانگو ٹوپنگ کو کچھ اس طرح ڈرابس کی شکل میں میں اس میں پور کر رہی ہوں اور ایک سکیور کے مدد سے اس کا پھر میں ایک بہترین سا پیٹرن منا دوں گی اس سے ہوگا کیا کہ جب میں اسے سکوپ آؤٹ کروں گی تو ہر سکوپ میں مانگو آئس کریم کے ایک بہت ہی خوبصور مانگو ٹوپنگ بہترین مانگو ٹوپنگ میں باقی کا تمام مکشئر بھی اس کے اوپر پور کر رہی ہوں اور اس کو کمپلیٹلی فیل کر رہی ہوں اور اب میں اس آئس کریم کے مکشئر پر اگین مانگو ٹوپنگ لائنز کے صورت میں ڈراب کر رہی ہوں سپون کے مدد سے اگر آپ چاہیں تو پائپنگ بیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں وڈن سکیور کے استعمال سے دیکھیں اس کے اوپر کتنا خوبصور سا پیٹرن ڈوپ کر رہی ہوں تو یہ سب چھوٹے ٹرکس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کھانے کی پریزنٹیشن کو بہت بہترین منا سکتے ہیں آئس کریم کے مکشئر کو میں ایک پلاسٹک ریپ کے مدد سے کور کر رہی ہوں اور پلاسٹک ریپ جب لگا رہی ہوں تو دیکھیں اسے میں اٹیچ کر رہی ہوں ہلکہ ہلکہ پریس کر کے آئس کریم مکشئر کی سرفیس سے اور اب بھی سی لیڈ سے کور کر کے فریزر میں پلیس کر دوں گی آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے باقی بچے ہوئے آئس کریم مکشئر کو میں ایک دوسرے ایٹ اٹھ کنٹینر میں پور کر رہی ہوں اس آئس کریم مکشئر پر بھی میں نے مینگو ٹاپنگ سے ایک فلورل پیٹرن منایا ہے اور اس کے بعد اسے پلاسٹک ریپ سے کور کر کے فریزر میں رکھ رہی ہوں آٹھ سے دس گھنٹے گزر چکے ہیں آئس کریم دیکھیں اکمل طور پر سیٹ ہو چکی ہے فریز ہو چکی ہے پلاسٹک ریپ ریموف کر کے اسے سکوپ آؤٹ کر رہی ہوں جب بھی سکوپر کا استعمال کریں تو اسے یا تو گرم پانی کے اندر ڈپ کر لیں یا سیمپل پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آئس کریم کو سکوپ آؤٹ کریں آئس کریم بہت ایزیلی سکوپ آؤٹ ہوگی ماشاءاللہ آئس کریم بہت بہترین تیار ہوئی ہے بہت سمودھ ہے ٹیکسچر میں اور کریمی ہے لی جی ویورز دیکھیں فائنل پریزنٹیشن یمی کریمی مینگو آئس کریم کی آئس کریم کا ٹیکسچر ایکسٹرنلی جیتنا سمودھ اور کریمی نظر آرہا ہے بلکھل اسی طرح انٹرنلی بھی ہے کیونکہ جب میں سکوپ آؤٹ کر رہی تھی تو بہت بہت ہی بہترین اور آسانی سکوپ اس کے نکلے اور یہاں پر میں دیکھیں آپ کو اس کا ٹیکسٹر چیک بھی کرا رہی ہوں میں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ